فارمولا ایسا نسخہ شیئر کرنے لگا ہوں جس کا کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے آپ لوگوں کو ایک اچھا ریزلٹ دیں گے اور فائدہ دیں گے تیس تیس روپے کے بھی نہیں بنیں گے جو فارمولا ہم نے بنانا ہے السلام علیکم فرنس میں ہوں عبدالعنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ ہمارے دوستہریت سے ہوں گے تو آج ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سب سے میری یہی ریکویسٹ ہوتی ہے ہمارے ویڈیوز آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں تو آج انشاءاللہ آپ لوگوں سے ایک ایسا فارمولا ایسا نسخہ شیئر کرنے لگا ہوں جس کا کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے اور وہ بلکل ہی سستہ اور بہت ہی آزمودہ ہے اس کو اگر آپ دیں گے کیونکہ جیسے کہ دف اور فنچز کا بریڈنگ سیزن ہے گرمیوں میں ان کی بریڈ بہت اچھی آتی ہے تو اب ویسے بھی اس وقت بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے دف کی اور خاص کر پائی ڈاو اس وقت بہت چال رہا ہے یہ ماشاءاللہ سے میرا نیا پیئر آیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کالی آیا ہے میرے پاس نیو انٹری ہوئی ہے تو سوچا آپ لوگوں کو یہ بھی دکھاؤں گا ماشاءاللہ ضرور کہیے گا اس پیئر کے لیے کیونکہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پیئر ہے اور اپنے کمیٹ کا اظہار ضرور کیا کریں کیونکہ آپ لوگوں کے میسج اور آپ لوگوں کے کمیٹ سے ہمیں ایک ہنسلا افضائی ہوتی ہے کافی سارے دوستوں کے سوالات بھی تھے ان کے بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے اگر کچھ جواب دے پائیں اس ویڈیو میں مزید آپ لوگوں سے آج وہ ازمودہ نقصہ جو ہے وہ طریقہ شیئر کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے ان کو دانہ رہنا ہے جس سے ان کو فائدہ حاصل ہو اور آپ لوگوں کے پاس ایک اچھی بریڈ آئے اور انشاءاللہ یہ اگر آپ اپنے برڈز کو دیں گے اپنی خاص کا دف کا جیسے سیزن ہے دف کو اگر وہ دیں گے نورمل سا اور آسان سا نسخ ہے اگر وہ آپ لوگ اپنی برڈز کو دیں گے تو انشاءاللہ وہ ایک حفظے کے اندر اندر آپ لوگوں کو ایک اچھا ریزلٹ دیں گے اور فائدہ دیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ برڈ کا بریڈ کے لیے تیار ہونا ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ آپ پٹھوں کو دینا سٹارٹ کر دیں کہ ہاں جی پٹھے ہیں اور اس کو ہم دیں گے تو جناب جلدی سے ہفتے کے اندر بریڈ پر آ جائے گا ایسا ممکن نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ میل فی میل کنفرم ہونا چاہیے اس کے بعد یہ آپ استعمال کیجئے گا کیونکہ میل فی میل کنفرم ہوگا تو انشاءاللہ اس کے بعد یہ ٹائم نہیں لیں گے بہت جلد اس پہ آئیں گے کیونکہ یہ بہت ہی یعنی کہ ازمایا ہوا نقص ہے اور پہلے یوزفل ہے میرے ایک بہت اچھے دوست بہت اچھے کلیک وہ اس کو یوز کر رہے ہیں بہت عرصے سے اور انشاءاللہ ان کے پاس ایک بہت ہی اچھا ماشاءاللہ ڈالٹ آ رہے ہیں اور میں بھی ایک دو مرتبہ پہلے یوز کروا چکا ہوں باقی برڈز کو بھی مکسیڈ وغیرہ میں تو اب ہم یوز کریں گے صرف اور صرف باجرے میں وہ بھی ڈاپ کے لیے تو انشاءاللہ وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کیونکہ یہ ماشاءاللہ سے میرے پیر آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں ان کے پٹھے ابھی سیلف ہوں ہیں یہ بیٹھے ہیں اور یہ ماشاءاللہ دوبارہ سینڈوں پہ ریڈی ہے بیٹھ ہی ہے جگہ بنا رہی ہے باقی اسی طرح یہ والا پائٹ کا پیر یہ بھی ماشاءاللہ تقریباً ریڈی ہے یہ نیسٹنگ انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور میل تقریباً سارہ دن فیمیل کے پیچھے رہتا ہے اور یہ بھی فرسٹ بریڈ کے لیے مکمل تیار ہیں اسی طرح یہ پیر بیٹھ ہے یہ تو ابھی چھوٹا ہے یہ تو تقریباً اب پیل میں جا کے انشاءاللہ بریڈ کرے گا اور پیر ماشاءاللہ یہ بھی بہت اچھا ہے یہ بھی پائٹ کا پیر ہے اور الحمدللہ اس لکھ میرے سیٹ اپ میں تین پیر پائٹ کے اور ایک اس پر مہل ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعا چاہیے تو انشاءاللہ سیٹ اپ کو بڑھائیں گے اور آہستہ آہستہ آگے لے کے جائیں گے شوٹ کرنا ہے اور شوک میں اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا میں گائیڈ کر دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا یعنی کہ اپنے برڈز کو دینا ہے اور کیسے دینا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اس سے پہلے آپ لوگوں کو دکھا دوں جو پہلے میں یہ ازما چکا ہوں یا چلا چکا ہوں برڈز پہ یہ میرا پیر دیکھ رہا ہے یہ اس کو کافی ٹائم ہو گیا میرے پاس آپ لوگ جو میرے پرانے ویورز ہیں وہ اس کو دیکھتے رہتے ہوں گے ویڈیوز میں اس نے کافی ٹائم لیا میرے پاس بریڈ نہیں کی یہ حالانکہ پچھے بریڈر تھا ب دیکھتے بریڈ کر رہا ہے پہلی بریڈ اس کی ضائع ہوئی ہے کیونکہ موسم خراب تھے ان دنوں میں تھنڈ تھی بچے مر گئے تھے لیکن الحمدللہ آپ دوسری بریڈ میں بچے اچھے پار رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی بھی نیچے روٹی کے چورے بچے ہوئے ہیں یہ صبح صبح جو ناشتے والا ہوتا ہے پراتھا وغیرہ وہ چیزیں ان کو ڈالتا رہتا ہوں اور بہت شوق سے کھاتے ہیں تو مزید انشاءاللہ ویڈیو کو لمبا نہیں کریں گے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ آج ہم کیا یعنی کہ تیار کرنے لگے ہیں یہ برطن میں لے آیا ہوں اصل تو اسی برطن کے حساب سے ہی بنائیں گے کیونکہ میں پاس اس وقت الحمدللہ تقریباً تیرہ سے چودہ پیر ہیں ڈاپ کے تو یہ کافی ہے کافی دن چال جائے گا یہ تقریباً وین کیجی سے زیادہ ہی ہوگا اگر اس میں یہ ڈالیں گے باجرہ تو یہ اس میں ڈالتے ہیں پھر آپ لوگوں کو مزید گائیڈ کرتے ہیں یہ بڑا برطن اس وقت سے رکھا کیونکہ اس میں مکس کرنے میں آسانی ہوگی اس میں اگر مکس کریں گے تو باہر گرے گا تو اس میں ڈال کے لاتے ہیں اور اس میں ڈال کے پھر مکس کریں گے جی تو فرینڈز یہ ہم باجرہ لے آئے ہیں اور خاص خیال رکھا جائے کہ باجرہ بلکل صاف ہونا چاہیے مٹی والا نہ ہو خاص کر دھولا ہوگا اگر ایسا باجرہ ہوگا تو اس میں یہ اثر زیادہ کرے گا کیونکہ فائدہ دے گا اب یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ تھوڑا بہت ہے لیکن زیادہ نہیں ہے اگر یہ باجرے میں مٹی ہوتی دھولا ہوا نہ ہوتا تو اس میں جب ہاتھ گالتے تو یہ سارا ہاتھ مٹی سے بھر جاتا ہے اس لئے اس بات کا خیال کریں اگر آپ کو صاف ست دانہ مل جائے تو بہتر ہے ورنہ پھر لے کے آئیں تو اسے دھوکے اور اسے دھوک کے بجائے خوشک جگہ پہ یعنی کہ جہاں پہ چھاؤں وہ سایہ دار جگہ وہاں پہ اسے رکھیں اور خوشک کریں اس کے بعد پھر یہ ہم نے ڈال دیا ہے مزید آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ کیسے کیسے بنانا ہے کیا کرنا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو مکمل گائیڈ کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایویان کے کیپسول ہیں یہ چھے سو ایم جی ہے یہ چھے سو ایم جی بھی ملتا ہے میرے حساب سے بیسٹ ہے کہ چھے سو ایم جی آپ لیں اس کا اثر بھی زیادہ ہوگا اور اس کا فائدہ بھی زیادہ ہوگا یہ اب ہم یہ تقریباً ون کے جی ہے تو اس میں ایک مکس کریں گے زیادہ مقدار بھی نہیں دینی کیونکہ برٹس کے لئے نقصان دے ہے ویسے بھی اب چینج ہو رہا ہے موسم گرمی آ رہی ہے تو یہ گرم بھی ہوتے ہیں اور یہ ایک قوت مدافیت بھی دیتے ہیں برٹس کو یہ بہت فائدہ ماننا ہے پس یہ ہوگا اس کے بعد سیکنڈ جو آپ کو دک کھائیں گے وہ ہے کیلشیم پی کا سیرپ کافی دوست کہتے ہیں کہ اسے پانی میں مکس کیا جائے اور پانی میں بھی یہ بہت فائدہ دیتا ہے پانی میں بھی اس کا فائدہ ہے بہت زیادہ لیکن پانی کی نسبت اگر اس میں دیا جائے کیونکہ پانی میں ایک تو یہ ضائع بہت زیادہ ہوتا ہے برٹس اتنا پیتے نہیں ہیں ہم پانی میں مکس کر دے دیتے ہیں برٹس پیتے ہیں تھوڑا سا اس کے بعد جو پانی بیچے ہو ضائع ہو جاتا ہے اور سیرپ جو ہے خاص کر وہ پانی میں جب مکس ہو ج جاتا ہے اس کے بعد وہ تھوڑی دیر بعد پانی کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اس کی جو بھی یعنی کی ہوتی ہے تاثیر وغیرہ سب کچھ وہ ختم ہو جاتی ہے تو برٹ پھر پانی تو پیتا رہتے لیکن وہ اثرات نہیں رہتے جو ہونے چاہیے یہ ہے اس باجرے پر مکس ہو جائے گا ڈاو ویسے بھی آپ کو پتا ہے باجرہ سارا کھاتے ہیں شوق سے یہ اگر اس میں مکس ہوگا اس کا ایک ڈھکن ڈالنے اسی کے بعد آپ کو یہ تیسری چیز بھی دکھاتے ہیں یہ یہ تقریباً ہر جگہ سے مل جاتے ہیں اور بہت ہی سستے ہیں اتنے مہنگے نہیں ہیں اب یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ جو مکمل ہے فرمولا یہ تین چیزیں یہ پانچ کیپسول لیے تھے چھوٹے چار وہ ہیں اور ایک یہ ہے حالکہ ہم نے تو اس سے بھی کام یوز کرنا لیکن میری یہ توٹل ڈیٹھ سو روپے میں آیا ہیں ساری چیزیں اور اگر ہم ان کو اس میں حساب سے کاؤنٹ کریں تو یہ دو یہ ڈالنے ہیں اور ایک یہ ہے باقی اس کا ایک ڈھکن ڈالنے ہیں تو اس کے ساتھ سے یہ بیس تیس روپے کے بھی نہیں بنیں گے جو فرمولا ہم نے بنانا ہے باقی ون کے جی باجرہ کر لیں تو باجرے کی مقدار بھی اگر ون کے جی کریں تو یہ تقریبا اسی روپے یہ سو روپے کی ہوگی یعنی کہ ایک سو بیس روپے میں آپ کا ایک وی آئی پی قسم کا فرمولا تیار اور وہ بھی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی مرتبہ نہیں ہے یہ ہفتے میں ایک مرتبہ دیں ہفتے میں دو مرتبہ دیں لیکن یہ آپ کا اچھا خاصا چلنے والا ہے ایک سو بیس روپے میں آپ ایک مہینہ کم از کم اس فرمولے کو مزے سے چلا سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ بھی حاصل ہوگا تو یہ اب انشاءاللہ اس کو مکس کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کو پروسیجر دک دکھاتا ہوں ساتھ ساتھ تھوڑا بہت کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے ایک تو ساتھ کوئی کیمرہ پکڑنے والا نہیں ہے اور سٹینڈ بھی نہیں ہے میرے پاس کہ آپ لوگوں کو مکمل سارا پروسیجر دکھاتا ہوں گے اس کو کٹ کریں گے کٹ کرنے کے بعد اس کے اندر اس میں مکس کریں گے اسی طرح اس کو بھی کٹ کر کے اور اس کا ایک ڈھکن ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا ہے ایک ڈھکن ہو جائے ڈیڑھ ہو جائے کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا تو یہ آپ ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اس کے بعد اس کو یہیں کھلے میں رکھ دیں گے تو کھلے میں رکھنے کے بعد جو یعنی کہ یہ صحیح خوشک ہو جائے گا تاکہ دانا ایک دوسرے کے ساتھ چپکے نہیں دانا لگے نہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو جب ایسا ہو جائے گا اس کے بعد ہم اپنی ڈاپ کو دیں گے اور انشاءاللہ اس سے ایک اچھا فائدہ حاصل ہوگا اور اچھا ریزالٹ آئے گا وہ بھی آپ لوگوں سے مزید شیئر کرتے رہیں گے کیونکہ آپ لوگوں سے ہم تقریبا ہر اپ ڈیٹ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور ہمیں بھی فائدہ ہو مزید انشاءاللہ آپ لوگوں سے کچھ اور گوڈ نیوز بھی شیئر کریں گے تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کریں گے تو انشاءاللہ یہ اب مکس ہوئی رہا کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو ہلکہ ہلکہ شاید نظر آ رہا ہو کیونکہ تھوڑی روشنی کم ہے یہ دیکھیں اس کو تقریباً میں نے نچوڑ دیا اور یہ تقریباً یہاں میکس ہو بھی جائے گا جی تو فرینز یہ آپ کو لوگوں نے نظر آ رہے ہوگا یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ چیک کریں یہ نظر آ رہا ہوگا یہ کیپسول بھی میں نے اس میں نے چھوڑ دیا ہے یہ چھلکہ بچ گیا خال بھی خالی بس اس میں سے یہ مکمل اس کا آئل جو تھا نکال دیا ہے اسی کے ساتھ یہ بھی پڑے ہیں یہ من کا بھی نکال ہے یہ دو نکالے تھے اور یہ ابھیان والا جسٹ ایک ہی ڈال ہے کیونکہ زیادہ مقدار نہیں ڈال لی باقی کیلشم پی کا سیرپ اس میں مکس کی ہے اور اب اس کو آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ سے مکس کرنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ فیل حال چپکے گا کیونکہ اس میں آئل ہے اور کیلشم پی ہے اس وئے سے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور اتنا مکس کرنا ہے کہ اس کا جو دانہ دانہ ہے وہ الگ الگ ہو جائے اور اس کے بعد اس کو ہم اپنے برس کو تب دیں گے جب یہ مکمل طور پر اچھے سے خوشک ہو جائے گا تو اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو بتائیں گے دکھائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اور کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو ہمیند کرتے ہیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اور نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت فائدہ دے گی کیونکہ اس میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی نیوز ہے بہت اچھی خبر ہے تو وہ مکمل ویڈیو دیکھئے گا آنے والی اور جو نیو ویورز ہیں خاص کر وہ اس چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پیس کریں اور میری اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا کیونکہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے کسی کو تو اس لیے شیئر ضرور کیا کریں تاکہ اگلے بندے کا فائدہ ہو سکے کیونکہ یہ جو نئے ویورز ہیں نئے شوکین ہیں خاص کر ان کے لیے ایسی ویڈیوز بہت فائدہ مند ہوتی ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ